بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی سازش کریں گے تو اس کا مو توڑ جواب دینے کے لیے پاکستانی افواج اور ساتھ پاکستانی عوام پورے طریقے سے تیار ہے بھرپور جواب دیا جائے گا جس طریقے سے اڑی کے مقام کے اوپر جو حملہ ہوا بھارتی فوج کے اوپر اس کے بعد سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں باتیں آ رہی ہیں پاکستان کے خلاف وہ ایک ٹپکل ریٹورک جو انڈیا کا کہ جو ہی کوئی حملہ ہوتا ہے جو ہی کوئی دہشتگردی ہوتی ہے پاکستان پر اس کا نام داگ دیت کیا گیا جی ایچ ٹی میں اور دیفنیٹلی پھر ایک طرح سے ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی یہ میٹنگ تھی ہمیں اس تمام چیز کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرنا ہوں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب کسی تعروف کے محتاج نہیں سینئر آنیلسٹ ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زپر حلالی صاحب کسی تعروف کے محتاج نہیں سینئر آنیلسٹ ہیں بہت چکے آپ د کروں گی جس طریقے سے پاک فوج نے ہمیشہ سے ہماری سرحدوں کا دفاع کیا لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک فریٹ ہوتی ہے ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے خیال میں یہ جو میٹنگ تھی یہ ڈیٹرنٹ تھی یا پھر یہ کلیر میسج تھا دیکھیں یہ میٹنگ بہت ضروری تھی اور جو میسج گیا ہے وہ بہت کلیر اور بہت ضروری تھا کیونکہ جب سے یہ واقعہ ہوا اڑی کے علاقے کے اندر کشمیر کے اندر اس وقت سے ایک قسم کی ایک سائیکلوجیکل وارفیر جو ہے ہندوستان کی لیڈرشپ نے شروع کی ہوئی تھی جس میں کہ سیویلین لیڈرشپ بھی تھی ان کے انٹیریر منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے اس کے علاوہ جو اہم بات تھی کہ وہاں کے آرمی چیح بھی سیدھے وہاں پہنچے اور اس کے بعد پریس کانفرنس کی اور جو رویہ ہمیں نظر آیا جو الفاظ ہمیں نظر آئے لیڈرشپ انڈین لیڈرشپ سیویل اور ملیٹری کا وہ ایک ہوسٹیلٹی تھی وہ ہوسٹیلٹی جو انڈیا کے پاکستان رویہ کا ایک کیریکٹرسٹک فیچر ہے تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی تھی کہ فوج جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں جواب دے انہوں نے دو پوائنٹس کو ایمفیسائز کیا ایک تو یہ کہ جو ہوسٹائل سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں اور ایک زبان استعمال کی جا رہی ہے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کے عظم کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ اگر ہندوستان کسی قسم کی ایڈونچرزم کی سوچ بھی رہا ہے تو اس کو رویو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے پاس کپیبلیٹی بھی ہے پاکستان کے پاس ویل بھی ہے پاکستان کے پاس ڈیزائر بھی ہے ایسی سیچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری لیڈرشپ اس وقت نوی یورک میں یو این کے سیشن کے سسلے میں موجود ہے تو پاکستان سے اسلام آباد سے ایک واضح میسج جانا چاہیے اور وہ واضح میسج جو ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ سے چلا گیا اور یہ واضح میسج دینا ضروری بھی تھا حلالی صاحب میں آپ کی طرف آوں گی یہ بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ بھارت ہی اندر ہو سیدھا سیدھا پاکستان کے اوپر الزام داگ گیا جاتا ہے وداوت انی انویسٹیگیشن وداوت انی فیکس کچھ فیکس دیے بھی نہیں جاتے کل بھی جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ وزیر داخلہ بھارت کے وہ نہیں دے پائے فیکس صرف اور صرف ایک ٹویٹ کر دینا چاہے کافی ہوتا ہے کسی بھی ملک کے خلاف لیکن آپ کو یاد ہوگا لیکن کل آپ نے خود کہا کہ مایواتی جو ایک زبردست پولیٹیشن ہے ہندوستان کا اس نے کہا تھا کہ موڈی کو بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے پولیٹکلی ٹو بیٹ اپ آن پاکستان اور اس نے اس کو وان کیا کہ تم اس حد تک نہ جاؤ کہ وہ کانٹر پروڈکٹیو ہو جائے آپ نے خود یہ ان کو آپ نے مجھے کل بتایا تھا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھئے بات اصل یہ ہے کہ میں نے کہا تھا جب موڈی الیکٹ ہوا کہ پاکستان اور انڈیا ان کے پانچ سال میں دیسٹنگ پوسیبیلیٹی ہے دیر سال پہلے میں نے کہا کہ اس جنگ سے بچنا we would need a minor miracle اور دو تین مہنے پہلے میں نے کہا کہ یہ جنگ سے بچنا اب we would need a major miracle اور اب میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے small fire of the next war ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہو گیا ہے دیکھئے ہندوستان کو جنگ سے فائدہ ہے آپ پوچھیں گے کیسے میں بتاتا ہوں انہوں نے 1948 میں ان کا much greater numerical strength ان weapons استعمال کر کے کشمیر کو سیز کیا 1965 میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ American embargo did not start biting as yet جب سیز fire ہوا مگر اگر وہ جنگ چلتا تو پھر بھی ہمیں مشکلات پڑتے ہیں اور 1971 میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا پھر خود بھوڈی نے کہا ہے کہ ہم کیسے اور کتنے خوشی سے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش کیسے create کیا اور ساتھ ساتھ اس کے تقریر کے بعد دو ابتے بعد دو وال ہمیں بتا رہا ہے کہ اب دی ریسٹ آف پاکستان کو ہم کیسے ختم کریں گے تو وہ suits انڈیا بڑا ملک ہیں بھئی آٹھ گناہ زیادہ ان کا ائر فوس ہے ان کا نیوی ہے چھ گناہ زیادہ ائر فوس ہے تین چار گناہ زیادہ فوج ہے پندرہ گناہ زیادہ اکانمی ہے ہندوستان کو a limited war suits them مگر اب تک جنگ کیوں نہیں ہوئی ایک ہی وجہ ہمارے پاس بوم ہے اب ہم نے اب افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ موڈی کو کبھی کبھی جب وہ reincarnation جیسے ہندو سوچتے ہیں کہ اگلے جنم میں وہ کچھ دس سر کا بدھ بن کے آئے گا اگلے جنگ کرو اور بھارت ماتا کو ختم کرو ہندوستان کا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ویپنز کو تیار رکھیں معاف کریے تیار رکھیں پریکٹس کریں لونچ اور ایپسلوٹلی ہمیں تیار رہنا ہوگا یہ ایک ہی وجہ ہے جو ہندوستان نے آج تک ہمیں اٹیک نہیں کیا صحیح ہے وہ نیوکلئر بام کی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تیار رہنا ہوگا کیونکہ کچھ ازائم صحیح نہیں نظر آرہے ہیں کیا واقعی میں جو علام رنگ کر رہے ہیں ہلالی صاحب وہ درست ہے کیا بھارت واقعی میں یہ بےوقوفی کرے گا کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرے ایک نئی جنگ چھڑے اور آپ کو پتہ سکسٹی پائیو میں کیا ہوا تھا آزم تو آج بھی اتنا ہی ہے نا دیکھیں اس وقت ہندوستان کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہمیں نظر آتی ہے ایک بڑی خواہش نظر آتی ہے کیا خواہش ہے کہ مکمل جنگ کیے بغیر پاکستان کو کوئی سزا دی جائے ان کا میڈیا ان کے ریٹائر فوجی جو ہیں وہ کھل کے اس قسم کی بات کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ صورتحال میں ایسا کرنا جو ہے وہ جو ہے اپنے لیے مشکلات کو پیدا کرنا ہے ہندوستان کے لیے کیونکہ یہ تھنکنگ جو ہے دو ہزار آٹھ سے چل رہی ہے مختلف قسم کے میتھر پہ غور کیا گیا اور سب کے سب میتھر جو ہیں اپنی جگہ ناکام جو ہیں وہ رہے دیکھیں اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یا کمز کا مودی کے پچھلے دو سال کے اندر جنگ کا امکان موجود تھا پہلا فیکٹر جس نے جنگ کو روکا ہے وہ ہے نیوکلر ویپنز نیوکلر ویپنز کی وجہ سے جنگ رکی ہے دوسرا اس کا فیکٹر یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر دو ہزار ایک میں جب ہندوستان کی پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ہندوستان نے اپنی فورسز کو موبیلائز کر کے بارڈر پہ لے آئے تھے اور جنوری دو ہزار دو سے اکتوبر دو ہزار دو تک ان کی فوج بارڈر پہ رہی اس کو ہم کورسیو ڈپلومیسی کہتے ہیں اس وقت بھی ہندوستان اپنی فورسز کو موبیلائز کرتا لیکن دو وجوہات کی بنا پہ ایسا نہیں ہوا پہلے یہ کہ جنرل اسیمبلی کا سیشن وہاں چل رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نوٹس میں آئے گی دوسرا یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے بڑا واضح تینوں سربسز کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ اگر کوئی ایڈونچرزم کا سوچا گیا تو اس کا مکمل اور جامع جواب دیا جائے گا اس کی وجہ سے ہمیں شور کے باوجود جو ہے رسٹرینڈ نظر آتا ہے اور انڈیا کے انٹریسٹ میں ہیں کہ رسٹرینڈ سے کام لیا جائے ملیٹری ایڈونچرزم جو ہے انڈیا کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو آپ کو یاد ہو کہ وہ ایک اور ایڈونچر ڈاکٹر صاحب یہ ڈرون ایڈونچر کیا تھا انہوں نے اور پھر بولا تھا یہ ڈرون تو ہمارا ہے ہی نہیں اس کے بعد پھر جو اس سے فٹیج ملے تھی فورنسک ریکارڈ ملا تھا اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ کشمیر کے اندر بڑے آپریشن کے لیے تیاری کی جارہی ہے بھارت کی جانے سے کچھ عرصے بعد پروف بھی ہو گیا کہ کشمیر کے اندر بھارت کیا کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو باتیں کی جارہی ہیں یہ تمام بیانات جو آ رہے ہیں یہ ایک بیلڈ کیا جارہا ہے ہو سکتا ہے یہ جو اٹیک اوڑی کے اندر ہوا فورسز بھارتی فورسز کے اوپر یہ کئی اندر کا ہی پلانٹ کیا ہوا ایسا ہو سکتا ہے کیا جی اس کے امکانات تو بڑے واضح طور پر موجود ہیں کیونکہ ابھی یہ آپریشن اوڑی والا معاملہ چل رہا تھا ہارڈلی ڈیڑھ دو گھنٹے ہوئے تھے اور معاملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حکومتی حلقوں نے ایک کہانی چلا دی یعنی بغیر انویسٹیگیشن کے بغیر معاملے کو دیکھے کہانی چلا دی کہ یہ لوگ جو تھے وہ لائن آف کنٹرول کو کروس کر کے آئے وہاں گھومتے رہے پھر انہوں نے دیوار کروس کی اندر جا کے فارنگ کر دی سوال یہ ہے کہ اگر وہاں بیس ہے تو وہ انڈیا کی سیکیورٹی کہاں تھی کہ یہ گھومتے رہے یہ خود ان کا سٹیٹمنٹ ہے تو جو کہانی وہاں سے چلی ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے جو کہانی وہاں سے چلی ہے اس میں بہت سے ہولز ہیں جس کو وہ مکمل طور پر پیش نہیں کر سکے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان جب کشمیر کا مسئلہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ بیندل اقوامی سطح پر اٹھائے تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں جس طریقے سے پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں مسئلہ اٹھانا ہے یا وزیر آزم صاحب نے مسئلہ کچھ اٹھایا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کشمیر کے بارے میں بات کرنے ناظرین کشمیر ایک ایسا پوائنٹ رہا ہے جس کے اوپر ہمیشہ سے بھارت اور پاکستان کا تنازعہ رہا لیکن یہ تنازعہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے اور بھارت کی طرف سے ایسا ہی ہوتا رہا کہ ہمیشہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہمیں نظر آئی اور اس کے بارے میں وزیراعظم دواز شریف نے پرمننٹ میمبرز جنائیٹڈ نیشنز کے ان کو خط لکھا ان کے سبراہان کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ عالمی دنیا کے لیے سوال یہ نشان ہے پوری دنیا کے امن کے لیے ایک چیلنج ہے اور جو بھارت نے یہ کشمیر کو جیل بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر آیا جا عالمی دنیا اس کے اوپر آواز اٹھا ہے حلالی صاحب عالمی دنیا آواز کیا اٹھا ہے یہاں تو وہ ایکنومک وارفیر کی بات آ جاتی ہے پھر ایکنومکلی بھارت اگر سٹرانگ ہوتا ہے تو باقی لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے چائنہ کے علاوہ یا کچھ اور ممالکیں جن کے علاوہ کس طریقے سے یہ لیٹر ایمپیکٹ کرے گا کیا ستر لاکھ کشمیریوں کو چپ کر آ سکتا ہے بھارت دیکھئے یہ خط کے پہ میں آپ جلدی سے آکے جواب دوں گا مگر ایک چیز میں کہوں آیا یا اگری ویڈ ایوری ورڈ جو حسن عسکری رزوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے مگر پلیز کبھی یہ نہ سوچیں کہ کشمیریوں جو اتنے مارے گئے ہیں ایک لاکھ مارے گئے ہیں اور ریسنٹلی کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ہے ان کا حق ہے بھئی ان کا فرض ہے ان کا فرض ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے رہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ کاورڈلی اٹیک ہے ایک پورے بریگیڈ پہ چار لوگ اٹیک کرتے ہیں اور وہ کاورڈلی ہو جاتا ہے کاورڈلی وہ ہے کہ جو آپ اپنے سڑکوں پہ جا کے لوگوں کے موں میں گولیا مارتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ مر سمجھے کہ میرا خیال ہے اس کی ٹائمنگ ایسی ہے مگر اگر کشمیریوں نے اٹھ کے اپنے بدلہ لے رہے ہیں تو ان کا حق ہے میں کہتا ہوں یہ سٹیٹ سپانسرڈ ٹیرہ ہے جو ہو رہا ہے انڈیا میں اب آپ آ جائیں نواز شریف صاحب کا دیکھیں یہ سیدھی سادھی بات ہے سیدھی سادھی بات ہے اگر یہ تریڈ ٹو پیس ان سیکیورٹی ہے اور ہے تو پھر سیکیورٹی کانسل کی ایمرجنسی میٹنگ آپ کال کریں جب آپ سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کال کریں گے پندرہ لوگ جو ہیں پندرہ میمبرز ہوتے ہیں ایچ آف دیم گو اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ ادھر آپ کا فیو پوائنٹ ہوگا آپ کے حمایتیوں کا فیو پوائنٹ آئے گا دو ڈاؤٹ انڈیا کا فیو پوائنٹ آئے گا اور ان کے حمایتیوں کا آئے گا مگر کم سے کم دنیا کو پتا چلے گا کون کدھر کھڑا ہوا ہے کم سے کم کشمیر کا معاملہ کچھ دیر تک پروجیکٹ کرتا ہوگا تو میرا خیال میں یہ خط لکھنا اچھا ہے مگر بھائی خدا کے لیے ایمرجنسی میٹنگ کال کریں کہ یہ سب باتیں اگر ہیں اور حلالی صاحب پھر وہ بھی تو میرے کرتے ہیں کہ یہ صرف خط لکھ دیا تو اس کے بعد کتنی زیادہ ریکارنٹ اس کو فالو اپ کیا جائے گا جب سب فالو کرنا بھی تو ضروری ہے ایک دفعہ یہ جنرل اسیمبلی کی میٹنگ یہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے اجلاس یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کیا اس کے بعد چھپساد لی جائے گی یا پھر وہ فورنڈ پالیسی کو ایک طرح سے ریوائز کیا جائے گا ٹکنومسی کو ایکٹیف کیا جائے گا کیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اصل چیلنج یہی ہے کہ پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہوگی اس میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایشو آئے گا خط لکھ دیے گئے ہیں سیکیورٹی کانسل کے پرمننٹ میمبرز کو وہاں کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ تو صرف ایک سٹیپ ہے اس کے لیے ایک تسلسل سے سفارتی کوشش کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس معاملے کو دو طرفہ بنیادوں پر جہاں جہاں آپ کے سفارت کھانے ہیں وہاں یہ معاملہ اٹھایا جائے اور جب تک تسلسل نہیں ہوگا پرابلم پاکستان حکومت کی یہ ہوتی ہے کہ کشمیر میں جب واقعات ہوتے ہیں جیسے کہ اس وقت ہو رہے ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد پاکستان کی حکومت پاکستان کے فورن آفس کی آنکھ کلتی ہے وہ بیانات پہلے تو روایتی بیان دینا شروع کرتے ہیں پھر معاملہ کو آگے بڑھاتے ہیں آپ اس بات کو تو دیکھئے نا کہ مسلمان ملکوں میں سے کتنے ملکوں نے اس سلسلے میں اب کشمیر پہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن میں سٹیٹمنٹ دی ہیں مجھے آپ کسی بھی اسلامی ملک کا نام لے دیجئے کسی علاوہ او آئی سی کے جو ایک بیان جاری کرے گی روایتی طور پر او آئی سی میں تو وہ کولیکٹیبلی تو بات کہہ دیتے ہیں لیکن جب انڈویجول کنٹریز کا آتا ہے تو ان کے اپنے مفادات اس قسم کے ہیں کہ وہ اس اصولی معاملے پر سٹینڈ نہیں لیتے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کا فورن آفس ان کو کیوں کنونس نہیں کرتا کتنا ایکٹیویٹ ہے پاکستان کا فورن آفس کت بھی کتنا ایکٹیویٹ ہے وہ تو یہ بھی سوال اٹھایا جاتا تھا حلالی صاحب کی رواسری صاحب کی طرف سے اس طرح سے کڑوے بیانات نہیں آرے جس طرح نریندر موڈی بیانات دیتا ہے اور یہ نریندر موڈی کی بات کریں تو سوشمہ سوراج کو آگے کر دینا کیوں بھاگ رہے نریندر موڈی دیکھیں جی بات اصل یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اتنا امپورٹنس نہیں دیتا ہے اس معاملے کو اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ شاید فورن مینسٹرز اناف تو ریپلائی ٹو ہمارے پرائی مینسٹر کو وہ تو ہر وقت وون اپنشپ ان کا کھیل ہوتا ہے وہ بھول جائیں میں آپ کو بتاتا مجھے کیا فکر لگایا ہے مجھے فکر یہ لگیا ہے کہ لازٹ ٹائم جب کلنٹن کے سامنے نواز شریف صاحب پیش ہوئے تھے وہ تو کعپ رہے تھے بقول امریکن وہ تو کعپ رہے تھے وہ کہتے تھے خدا کے لیے کچھ کرو خدا کے لیے کچھ کرو یہ ہوگا وہ ہوگا اب پھر شروع ہو گیا ہے ان کا پریز امریکہ پریز امریکہ کام ان ہیل پریز امریکہ بھائی امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے ان کے ساتھ ایک ڈیفینس آلائنس ان فیکٹ بنا ہوا ہے آپ کیا جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا اگر امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے پھر ہمیں کیا فیصلہ ہمیں بھی تو کوئی سٹیپ اٹھانا پڑے گا ہمیں کئی آل کا فیصلہ کرنا پڑے گا نہیں تو پھر کیا دیکھیں سٹیپ اٹھانا پڑے گا تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جو سٹیپس ہیں یہ کیا سٹیپ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس جا کے خدا کے لیے مدد کرو خدا کے لیے بیچ میں آؤ بھئی وہ تو انہوں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اپنا سائٹ وہ نے سیلیکٹ کر لیا ہے انڈیا now you get ready تم اپنی تیاری کرو اور اگر بلایا اوباما اور وہ ملے گا اوباما ان کو بلائے گا پہلے تو شاید ملاقات نہیں ہو رہی تھی مگر اب شاید ہو جائے بیس تاریخ کو تو ان کو کہنا چاہیے کہ کہو تمہارے سٹریٹیجک ایلائی کو to behave in جمہو ان کشمیر اور تم یہ تمہارا جو ان کے ساتھ دوستی ہے it seems کہ تمہاری دوستی ہے تو صرف ہمارے پر آتی ہے کہ افغان طالبان کو جا کے حقانیوں کے relatives کو مارو زیادہ تر حقانی اب سب چلے گئے ہیں افغانستان آدھا افغانستان تو ان کے کنٹرول میں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پناہ دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سلتی ڈاکٹر صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور اگر امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تو امریکہ کھلے دور پہ پاکستان کے بھی کہ تو خلاف بات نہیں کر رہا پاکستان کو بھی تو سراتا رہتا ہے کہ جی دہشتگردی کے معاملے پہ پاکستان نے جو کیا وہ قابل زتائش ہے کیا دوہلی پولیسی آپ کی خیال میں دیکھیں یہ ایک ڈویل ٹریک کی پولیسی ہے کہ ایک طرف تھوڑی سی تھپکی دے دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے بازو کو بھی مرود دیا جائے پاکستان کی فورن پولیسی میں ایک جو ہمیں ایک پرابلم نظر آتی ہے کہ پاکستان کو وقتن فوقتن امریکہ سے شکایات پیدا ہوتی ہے جس طرح امریکہ کو بھی ہوتی ہے لیکن اس کے بجائے کہ آپ اپنے آپشنز کو ایکسپینڈ کریں آپشی ہوتی ہے کسی طرح امریکہ سے دوبارہ دوستی ہو جائے ایک تعلقات بڑی پاور سے آپ جو رکھتے ہیں رکھیں لیکن آپ کا دارو مدار جو ہے کسی ایک پاور پہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں ان آپشنز کو آپ ایکسرسائز کر کے اپنی چوائس کو بڑھائیے تب ہی جا کے ایسا کر سکتے ہیں اور چوائسز جو ہیں صرف بیانات سے نہیں ہوتی چوائسز اس وقت ملتی ہیں جب آپ عملی اقدامات کرتے ہیں مثلا میں آپ کو ایک مثال دیدتا ہوں اگرچہ مثالیں تو اور بہت سی ہیں کہ رشیہ پچھلے دو سال سے یہ اشارے دے رہا ہے کہ پاکستان سے وہ تعلقات امپروف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان اپنے روئیے میں تبدیلی کر کے امریکہ کی گوت میں بیٹھ رہا ہے تو رشیہ یہاں اپنی پولیسی کو بہتر کرنا چاہتا ہے پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے لیکن عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا عملی طور پر دیکھیں اس سال سمر تک پاکستان کو وہاں سے ہیلیکاپٹر اور کچھ چیزیں رشیہ سے ملنی تھی ابھی تک وہ معاملہ مکمل نہیں ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے آج دو سال گزرنے کے بعد بھی وہی ہے جہاں آج سے دو سال پہلے تھی ہاں بیانات ضرور ہیں بیانات سے بات نہیں بنتی آپ کے عملی طور پر آپ کے تعلقات کی نویت جب بدلے گی تب ہی ہم کہیں گے کہ پاکستان اپرچونٹیز کو نوک کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ڈومیننٹ الیٹ ہے وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں ان کا ذاتی دار و مدار بھی امریکہ کے اوپر ہے کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا تھا بگننگ کے اندر جب یہ حکومت آئی تھی کہ رشیہ کی طرف کچھ ہاتھ بڑھائے گئے تھے لیکن آپ نے بلکل دور اس کا کہ اس کے بعد وہ ہاتھ وہی کے وہی رک گئے کہ بات آگے نہیں لے کر جائے گئے حلالی صاحب ہاں رشیہ آپ سے ہاتھ میں لانا چاہ رہا ہے چائنا سیپک کی طرف آگیا ہے باقی ممالک سے ہم لوگوں کو جی ایس پی پلس ملا ہم لوگوں نے اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم ایکنومک تائز کو بڑھا نہیں سک رہے کیا صرف اور صرف امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں یا پھر ہماری فورن پالیسی کہیں کسی ڈائریکشن میں جا بھی رہی ہے فورن منسٹر نہ ہونا تو ویکنس ہے بھی لیکن فورن آفیس تو ہے وہ تو کوئی پولیسی واضح کریں دیکھیں آپ فورن آفیس فورن آفیس لوگ کہتے رہتے ہیں فورن آفیس کیا کریں فورن آفیس ایکسیکیوٹ کرتا ہے پولیسی فورن آفیس کانفیڈنشلی شاید سجیسٹ بھی کرتا ہو مگر پولیٹیشنز میک پولیسی اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ جی ایچ کیو پولیسی بناتی ہے تو یہ فورن آفیس کو دندورہ پیٹنا میں خیال میں this is not fair اور آپ نے دیکھ لیا کس قسم کے لوگ ہیں فورن آفیس تھوڑا سا پریشر آ گیا ہندوستان سے آج ایک اخبار میں پڑے وہ چار پانچ امریکن فلنکیز جو ہوتے ہیں well known وہ آکیٹ کاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مارو حقانی طالبان کو do not distinguish دیکھیں انہوں نے یہ خط پر کیا لکھا ہے this letter اسکری صاحب آپ نے پڑا ہوگا بڑا انٹریسنگ خط لکھا ہے یہ تین فورن سیکیٹریز نے وہ مل کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جو ہیں افغانستان میں we are always on the side of the regressive regressive کا مطلب مجاہدین اس کے معنی جب روسی اندر آئے تھے تو ہمیں نہیں مدد کرنا تھا مجاہدین کو ہمیں بس بیٹھ جانا تھا ہم کچھ نہیں کرتے روسیوں کو مدد نہیں کرتے یہ کس قسم کے لوگ ہیں جی یہ تو hook line and sinker American line ہے اب حقانی طالبان دیکھیں ہم کوئی طالبان کو نہیں پسند کرتے ان کے civilizational values مختلف ہیں ہمارے سے مگر مگر یہ تو سوچئے خدا کے لیے کہ حقانی طالبان کے نام لے کے تم لوگ دھنڈورہ پیٹ رہے ہو ادھر حقانی طالبان کے رشتہ دار زیادہ تر سیٹلڈ ہیں پاکستان میں حقانی طالبان آدھا افغانستان کنٹرول کر رہا ہے ادھر جا سکتے ہیں ادھر سے ان کا historical land سے کبھی کبھی آتے ہیں یہ کیا یہ سب دھنڈورہ on the basis of America only for American visas آدھے تو یہ لوگ آپ دیکھیں گے دس طرف امریکہ جاتے ہیں جی پاکستان کو ایک طرح سے پریشر میں رکھنے کی بات ہے وہ do or do کیے جائیں اور اصل میں خود افغانستان کے اندر کوئی چیز حاصل نہ کر پہ لیکن وزیراعظم نفغاز شریف کا یہ خط جو ہے تمام پرمننٹ میمبرز کو یونائیٹڈ نیشنز کے یہ ایک رمائنڈر ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز جو پیس رکھنے کے لیے بنی تھی وہ فیل ہو رہی ہے پیلسٹین کے مسئلے میں بھی فیل ہو رہی ہے ایرب سپرنگ کے بعد جو مسئلہ اٹھا اس میں بھی فیل ہو رہی ہے اور کشمیر کے مسئلے میں کشمیریوں کو بھی ڈسپوائنٹ کری ہے یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے یونائیٹڈ نیشنز کو سوچنا ہوگا بیٹھ کر کیا خیر کتنا آپ امن وہ رکھ پا رہے ہیں ہم لوگوں کو جانا ہے ابھی بریک کی طرف بریک کے بعد بات کریں گے جہاں گرمہ گرمی سیاسی منظر میں عالمی سطح پر ہے وہاں ملکی سطح پر بھی ہے کونسی گرمہ گرمی کی بات کریں بریک کے بعد ملک میں بھی سیاسی گرمہ گرمی اور سیاسی پارہ اروج پر جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے وہ اس لیے جا رہا ہے بکرز ترٹیت سپٹیمبر وہ تاریخ ہے جس دن پی ٹی آئی نے جانا ہے رائیون کی طرف اور اس کے علاوہ زائم قادری صاحب نے کل ایسی باتیں کر دی جس کی وجہ سے ایسا لگا کہ وہ دائریکٹ یا انڈائریکٹ ترٹ کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں پچھس تک پچھس ستمبر تک تمام روٹس اور وہ جگہ جہاں آپ نے دھرنا یا جلسہ کرنا ہے اس کا اگزیکٹ لوکیشن بتا دے اور ورنہ ورنہ کے آگے انہوں نے کچھ نہیں بولا اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ریبرٹل آیا پی ٹی آئی نے بھی بات کی اور اس کے بعد دونوں کی فورسز ایک کی ڈنڈا بردار فورس تو دوسرے کی بلہ بردار فورس دونوں کی آمنے سامنے کے خجشات بڑھتے چلے جا رہے ہیں ڈاکٹر آزان اسکری صاحب میں آپ کی طرف آوں گی سیاسی طور پر کیا یہ اقل مندی ہے کہ ایک ایسے پوائنٹ پہ جہاں ملک بہت سارے چیلنجز کا شکار ہے جہاں ملک کو ہم آپس میں لڑنے میں بڑے وسی تجربہ رکھتے ہیں اور اس کا ہمیں شوق بھی ہے ایک دوسرے پہ جو ہے الزام تراشیاں کرنا ایک ایسی زبان بولنا جو کہ جمہوریت کی نفی کرتی ہے ایک طرف تو ہم جمہوریت کا رونا روتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے سب سے بڑے علم مردار ہیں لیکن جو حرکات و ساکنات ہیں اور جو گفتگو کی جاتی ہے جو ای ڈی ایم استعمال ہوتا ہے جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ غیر جمہوری ہے کیونکہ جمہوریت میں تھرٹ کا دھمکی کا تصور نظر نہیں آتا اور زہم قادری تو جب سے یہ ایڈوائزر ہوئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ان کا جوش اور ولولا جو ہے حکومت کے دفاع کے لیے اپوزیشن پہ گندو چھالنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں وسیع طور پہ نظر آتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو نقصان پہنچے گا وہ نقصان ان کے نادان دوستوں سے اور ان کے نادان سپورٹروں سے ہوگا کہ وہ اس معاملے کو بجائے اس کے فہم و فراست سے جلائیں اس سے کہ وہ اس ٹیمپریچر کو نیچے کی طرف لے کے جائیں وہ اس ٹیمپریچر کو اوپر کی طرف اٹھا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ سیاست نہیں ہو رہی بلکہ کوئی لوکل قسم کی فلم جو ہے وہ شوٹ ہو رہی ہے جس کے اندر کردار جو ہیں وہ بڑھ کے مار رہے ہیں اور اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کام ہی غالباً صرف یہی ہے اسی کام کے لیے انہیں مقرر کیا گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ رسٹرینٹ سے کام لیا جائے کیونکہ چاہے شرارت یا غلطی اپوزیشن کرے ultimate blame government پہ آتا ہے کیونکہ law and order کو maintain کرنا government کا کام ہے اگر انہیں خطرہ ہے کہ کچھ وہاں گربڑ ہو جائے گی تو اس کے لیے وہاں پہ law and order کی authorities موجود ہیں وہ اس سلسلے میں کام کریں باقی یہ جو ہوتے نا جو کہنا چاہیے آگے پیچھے دوڑنے والے وہ ان کو ذرا مو بند رکھنا چاہیے حلالی صاحب زہین خادری صاحب کے بیانات اس کے بعد پہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیانات آتا ہے پھر یہ بات کہی جانا کہ اگر نون لیگ کے دنڈا بردار فورس آئے گی تو بلہ بردار فورس پی ٹی آئی سے بھی آئے گی تو کلیر تساغم کی طرف جار یہ بات ہے اپوزیشن تو اگینس باتیں بولا کرتی ہے احتجاج بھی کیا کرتی ہے نواز شریف صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے بھی نون لیگ نے بھی بڑے احتجاج کیے تو حکومت کو تو سپورٹیو ہونا چاہیے تاکہ ان کا ایک امیج بڑا پوزیٹیو رہے یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے میکنے آنی کا سیدھی سادھی بات ہے پنجابستان میں شریفز کنٹرول کرتے ہیں اور شریفز جو ہیں وہ دوسرے پارٹیز کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک پنجابستان میں ہمارا سب چیز چلتا ہے تو ایسی چیز کی کوشش نہ کرو جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے دیکھیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نادہ جو بالکل صحیح کہا تھا اسکری صاحب نے یہ نادہ پولیس فورس بھی ایک ہے پرسنل پولیس فورس ہے یہ پنجاب پولیس فورس ہے پرسنل پولیس فورس یہ آپ نے دیکھا ہے جب ان کو تھوڑا سا انسٹیگیٹ کیا تو مور لائل دن دے کنگ جو چار پانچ لوگ ان کو کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا مارڈل ٹاؤن میں کیا 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 عورتوں کے ساتھ یہ جو ہیں یہ قادری ٹائپس یہ مور لائل دن دے کنگ جو ہیں یہ لوگ تو شو کہ بھئی دیکھویا ہم کیا سمجھتے ہیں آپ کے بارے میں نواز شریف صاحب دیکھیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف کو کیا کہتے ہیں فلیٹری gets you everywhere with نواز شریف it seems کہ اس کا کبھی it's incessant مانے کہ کیا ہے اس آدمی کے character میں کہ he wants flattery why don't his supporters think کہ بھئی اس کو flatter کرتے جاؤ اور یہ ایک ہی طریقہ ہے میں نے ابھی کوئی ایسا لیٹر نہیں دیکھا جس کو اتنی ضرورت پڑے خوش آمد ٹھیک ہے لیکن حلالی صاحب ایک چیز کے ساتھ ماظرت کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ میں آپ سے oppose کروں گی وہ پنجابستان والی بات اس سنس میں کہ پاکستان کے اندر سب کی جگہ ہے یہ پنجاب حکومت اگر کچھ کر رہی ہے تو پاکستان کے اوپر تو نہیں ڈالا جا سکتا ولوچستان کے اوپر کے پی کے اوپر یا سندھ کے اوپر یہ تو صرف پنجاب میں چیز ہو رہی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ پی ٹی آئے کے دھرنے پی ٹی آئے کے جلسے کیا عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ ٹائمنگ کی جس طرح وہ اناؤنس کر دیتے کہ چوبیس تاریخ کو ہم رائی ونڈ کی درف جائیں گے اس کے بعد پھر تیس کی تاریخ دے دیتے پی ٹی آئے میں بھی تو کچھ مسئلے چل رہے ہیں پی ٹی آئے خود نہیں سنبھل پا رہی کیوں نہیں سنبھل پا رہی اور ایسے میں کہ اتنا بڑا جلسہ یا اتنی بڑی عوامی موہم چلا پائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سڑکوں پہ آنے کا سلسلہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کا جو تجربے سے اعتماد جو ہے اداروں پہ کم ہو جاتا ہے جب ادارے کانفلکٹ منیجمنٹ نہ کریں ادارے صرف حکومت وقت کی سپورٹ میں کھڑے رہیں تو پھر اس قسم کی سیچوئیشن خراب ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو زبان ہے وہ بھی بڑی سخت ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں بھی رسٹینٹ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر تحریک کو موثر بنانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ مختلف اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فائنل اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک مشورے کی ضرورت ہوتی ہے غالباً مشورے کی سیاست جو ہے امران خان پر سو نہیں کرتے وہ اعلان کر دیتے ہیں پھر ساتھیوں کو ڈھونڈتے ہیں ساتھیوں کی اپنی مسلحتیں ہیں پیپل پارٹی کی اپنی مسلحت ہے مولانا طاہر قادری صاحب کی اپنی ضرورت ہے جماعت اسلامی کہیں ان کے ساتھ نظر آتی ہے کہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ نظر آتی ہے اب یہ تو ہم نے امران خان صاحب کے ساتھ کوئی بھی نظر نہیں آرہا دکٹر صاحب ہوگا کیا اکیلے ہی جائیں گے دیکھیں لگتا یہی ہے کہ یہ جو ہوگا تیس تاریخ کو یہ اکیلہ ہی مظاہرہ ہوگا لیکن اگر اس تحریک کو موثر بنانا ہے تو ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک ساری اپوزیشن اکٹھی نہ ہو حکومت پہ دباؤ نہیں پیدا ہوتا ہو سکتا ہے حکومت اپنی بے وکوفی سے یعنی وہ زیم قادری جیسے لوگ یا دوسرے لوگوں کی بے وکوفی کی وجہ سے مشکلات میں پھس جائے لیکن جو یہ ایجیٹیشن ہے پی ٹی آئی کا اس سے غالبا حکومت مشکل میں نہیں آئے ان ایجیٹیشن کو اتنا بڑا پرابلم نہیں کرے گی انٹیل آرنس پنجاب حکومت کو ایسی چیز نہ کر دے لیکن حلالی صاحب چیلنج پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے چیلنج یہ ہے کہ اپنے تمام لوگوں کو اتنی بڑی جواب موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تمام لوگوں کو ڈسپلن میں رکھنا وہ امران خان صاحب اکثر برطانیہ کی اگزیمپلز دیا کرتے تو برطانیہ کی عوام میں تو بڑا ڈسپلن ہے ہمارے یہاں تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے ٹیٹس کے پیسوں سے بنی ہوئی چیز کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے اس چیز کو بھی تو کنٹرول کرنا ہوگا وہ کیسے ہوگی یہ سیدھی سادھی بات ہے اگر ڈسپلن نہیں ہے تو ڈسپلن کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے کیا بڑی بات ہے بہت سارے مظاہرے ہوئے ہیں بہت سارے جلسے ہوئے ہیں اگر کوئی آدمی ادھر آکے بلے لکڑیوں کے ساتھ ان کو پرووک نہیں کرتا ہے تو اس نو قویشن مت ہونے دے پرووکیشن اور یہ میں بلکل نہیں مانتا کہ میں یہ جی فرمائیے گا دیکھیں کہ اگر وہ ہیں نہیں کرنے کے لیے اگر وہ ہیں نہیں کرنے کے لیے تو کیا ہوگا ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں بلکل ڈسگری کرتا ہوں کہ عمران خان ایفیکٹیو نہیں ہو رہا ہے یہ دیکھیں الیکشن ریزلٹس تو دیکھیں ایک جیلم میں چھ ہزار سے ہارے ہیں اور اس سیٹ جو کدھر تھا یہ آج کا کل کا جو جدھر بھی تھا بارہ ہزار سے ہارے ہیں پنجاب میں پنجاب میں with the government of نواز شریف with the police of نواز شریف with ڈی سیز اور ہر چیز نواز شریف کے اگر دس بارہ ہزار سے آپ لوگ ہارتے ہیں وہ دانبی جو ہوتے ہی رہتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں نیوٹرل گورنمنٹ کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں it's a great omen for پاکستان اگر نیوٹرل گورنمنٹ ہو administration صاف ہو تو عمران خان اگر اگلے الیکشن جب ہی بھی وہ ہوئے اگر ہوئے تو they will be he will have wrote a miracle تو میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا ہوں ان کو ڈسارٹن ہونا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے والسے کامیاب نہیں ہو رہے اپ کرنے سے بہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی اور حلالی صاحب آپ سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ اگلے الیکشنز ہیں definitely کچھ اس کی تیاری بھی جاری ہے کچھ یہ political moves جو ہیں دونوں جماعتوں کی جانت سے اس لیے بھی ہے کہ اگلے الیکشنز کے اندر کوئی ہار نہ جائے تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے کیا آپ کا جو ایک طرح سے suggestion ہوگا اور پی ایم ایل این کے لیے کیا suggestion ہوگا اس تحریک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتا دیں دیکھیں اس تحریک کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی اس کو مضبوط مستحقم اور مؤثر کرنا چاہتی ہے تو opposition parties کے ساتھ مل کر ایک coalition کے طور پر چلنا پڑے گا single party سے protest تو ہو سکتا ہے following ہے عمران خان کی لیکن ایسا protest جو situation کو بدلے ایک single party نہیں کر سکتی حکومت کے لیے یہ ہے restraint سے کام لے حکومت کے لیے ہے صبر سے کام لے یہ جو پرجوش قسم کے ان کے دوست ہیں جو کہ میرے خیال میں دشمن ہیں حکومت کے ان کو ذرا روک کے رکھیں ان کو ذرا کابو میں رکھیں اور زبان کے علاوہ کوئی action ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں اس دن کوئی فتنہ فساد ہو جائے کیونکہ blame government پہ آئے quickly الاری صاحب آپ بھی اس سوال کا جباب دے دیجئے گا پہلے تو چیز یہ ہے میں کہوں گا آپ کو کہ آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ political parties پاکستان میں support terrorists ارے بھئی اگر آپ کو پتا ہے دے support terrorists تو پھر کیا ہو رہا ہے کچھ کر رہے ہیں آپ کہ terrorism کو ختم کریں political parties کو چیف جسٹس نے آج یہ لیں اخبار میں announce کیا ہے کہ terrorists کے ساتھ ہیں تو کیا ہو رہا ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے کچھ کریں بھی تو صحیح number one دوسری بات یہ ہے کوئی پی ٹی آئی کو کسی چیز کوئی اور party کی ضرورت نہیں ہے اچھا ہوگا اگر مفامت کے ساتھ آگے مگر کبھی نہیں ہوگا مفامت آپ سمجھتے ہیں پی 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 نواز شریف کو چھوڑے گی آپ سمجھتے ہیں پی 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 اس گندے سسٹم کو چینج کرنا چاہتی never forget it جہاں مسئلہ مسائل گورنمنٹ کے لیے پیدا ہو رہے ہیں جہاں کچھ مسئلہ مسائل پی ٹی آئی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہاں مسئلہ مسائل پیدا ہوئے براہام داگ گوٹی کے لیے جب سویجزلینڈ کی انہوں نے سیٹیزنشپ کے لیے apply کیا انہیں بڑے برے طریقے سے reject کر دیا گیا ایک ایسا شخص جو اپنے وطن سے غداری کرے اس کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں لیکن ایک ایسا ملک جو کہ ہمارے ملک کے خلاف ہو وہ تو ظاہر ہے ہاتھوں ہاتھ لے گا ایک ایسے شخص کو جس کی پاکستان میں تو following نہیں لیکن وہ بات کر کے میڈیا کے اندر ضرور آ جاتا ہے براہام داگ گوٹی کے جو سیٹیزنشپ کی بات ہو رہی ہے بھارت کے حوالے سے کچھ دن پرانی خبر ہے لیکن انڈیا کے بدلتے رویہ کے حساب سے براہام داگ کا رویہ بھی بدلتا ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب یہ براہام داگ گوٹی ہے کیا کبھی کہتے ہیں پاکستان کے جو بلوچستان کے عوام ہیں وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں میں بھی ان کے حق میں دست بردار ہوتا ہوں اس کے کچھ حر سے بعد مودی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے ان کی سٹیٹمنٹ براہام داگ مودی کی سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے یہ ہے کیا براہام داگ دیکھیں اس وقت جو یہ خبر ہے کہ براہام داگ بکتی جو ہیں وہ ہندوستان میں اسائلم لینا چاہتے ہیں ہندوستان کا پاسپورٹ ان کو ملنے والا ہے یہ ان کی ایک ناکامی شو کرتا ہے یہ براہام داگ بکتی کی آخری کوشش ہمیں نظر آتی ہے کیونکہ اگر آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں کہ جب یہ یہاں سے پہلے کابل گئے وہاں کچھ عرصہ کابل میں رہے کابل کی حکومت کی کارزائی کی حکومت تھی سپورٹ رہی اور اس زمانے میں انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول انڈین پاسپورٹ پہ کیا ہے جس کی فوٹو کافیز جو ہیں پاکستان نے پروڈیوس کی تھی انٹرنیشنل لیول پہ پھر جو ہے پاکستان کے اسرار کرنے پہ کارزائی کی حکومت نے ان کو وہاں سے رخصت کیا اس کے بعد یورپ یہ گئے ہیں سویزر لینڈ میں رہے ہیں انگلینڈ میں رہے ہیں وہاں انہوں نے کوشش کی کہ پولٹیکل اسائلم مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اگرچہ انہیں قیام کی اجازت وہاں مل گئی اب جو ہندوستان کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اب یہ امید نہیں ہے کہ یورپین ملک ان کو کوئی مستقل طور پر انٹرٹین کرے گا جہاں تک بھارت کا تعلق ہے بھارت کو فیلحال یہ ضرورت ہے پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کرنے کی کیونکہ جو آپشن بھارت کے پاس ہمیں نظر آتا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر مخالف قوتیں ہیں جو دہشتگرد قوتیں ہیں ان کی مدد کی جائے ان کی فنڈنگ کی جائے تاکہ ان کو استعمال کیا جائے تو براہمداد بکتی کو اس طریقے سے وہ ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ براہمداد بکتی کی ہمیں ناکامی ہی نظر آتی ہے کہ کہیں انٹرٹین نہیں ہوا ملکل یورپ سے ٹھوکریں کھاتے ہوئے انڈیا کی طرف بھی پہنچے انڈیا حلالی صاحب انڈیا اگر اس طرح کے لوگوں کی پاکستان میں فنڈنگ کر رہے پروکسی وار چل آ رہے تو انڈیا اپنے گریبان میں کیوں نہیں دیکھتا اپنی مسئلے کیوں نہیں حل کرتا وہاں غربت کتنی ہے سلمز کتنے ہیں دنیا کے بڑے ترین سلمز انڈیا کے اندر موجود ہیں سکسٹی سیون آزادی کی تحریکیں ادھر چل رہی ہیں اپنے لیے اپنے مسئلے حل کریں ہماری طرف کیوں دیکھتے رہتے ہیں یہ پھر وہ یہ ہندوستان کی منافقت میں تو سمجھتا ہوں کہ اس غدار کو کاش کے انڈیا اپنی سٹیزنشپ دے دیں کاش کے انڈیا ان کو پروٹیکشن دے دیں ایک دفعہ انڈیا ان کو سٹیزنشپ اور پروٹیکشن دے گا اور کہے گا کہ ہم اس کو سپانسر کر رہے ہیں ہمیں کھلی چھٹی ہے میزوز ناغاز وہ جو سکسٹی سیون انسرجنسیز جو آپ کہہ رہے ہیں ان سب کو ہم بھی دے سکتے ہیں کشمینیوز کو پبلکلی دے سکتے ہیں اور سب کو یہ تو زبردست دیولپمنٹ ہوگا پاکستان کے لیے اگر انڈیا گیس انڈیزنشپ مگر وہ نہیں دیں گے آپ دیکھیں سپانسر ضرور کریں گے مگر وہ نہیں دیں گے اسی لیے اگر یہ انہوں نے اس کو دے دیا تو ہر انٹی انڈیان ڈیڈر آکے پاکستان میں بیٹھ کے اور یہ جو باتیں ہیں یہ تو دیکھئے یہ برامدار بکتیج یہ تو سب ڈسکو کڈز ہیں بھئی یہ سب یہ ان کے پاس کیا سپورٹ ہے اور ان کے جو لوگ بچارے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں فورن آکے خرید کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں پاکستان کی ذمہ باری ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں ان کے ساتھ یہ نہیں یہ غدار یہ غدار ہے لیکن بہت سارے بکتیز ایسے ہیں جو کہ وطن کو پیار کرنے والے ہیں بہت سارے بکتی غبائل کے لوگ ایسے ہیں جو کہ وطن کے لیے اپنی جان پربان کرنے والے ہیں ان کو تو ہمارا سلام ہے ہمیشہ سلام رہے گا لیکن براہم داگ گلتی جو اپنی بار بار سٹیٹمنٹس تبدیل کرتا ہے وہ اپنے لوگوں سے ہی کیا وفادار ہو پائے گا جو شخص یہ کہتا ہے کہ بلوچ عوام پاکستان کے حق میں نارے لگا رہی ہے اس کیے میں اپنے ان تمام ناجائز جو روئیے ہیں ان سے دسبردار ہوتا ہوں اور فوری طور پر انڈیا کی سٹیٹمنٹ کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل کر لیتا ہے تو سوال یا نشان پیدا ہو جاتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا فیس بک اور ٹویٹر پر باخبر صبح کے نام سے موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے دعا گو رہے گئے اللہ حافظ